بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئی انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں میرے جتنے بھی بھائی ہیں جو سہودری ریبے میں کام کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ کسی کمپنی یا کفیل کے ساتھ کام کرتے ہوں تو ان کو اپنے حقوق کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو ان کی کمپنی یا ان کا کفیل ان کو ادا کرے گا خاص کر وہ بھائی جو کسی پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے کمپنیوں کی طرف کون کون سے حقوق ہیں آج ہم ایسے ہی ایک حقوق کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ سے اس سے پہلے چھوٹی سا ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں آج بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کمپنی سے اینول لیو لیو لیتے ہیں سالانہ چھوٹیاں لیتے ہیں اور خدا نہ خاصہ اس دوران آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اور آپ کے پاس سکھ لیوز بھی ہیں تو کیا اس صورت میں آپ کی جو سالانہ چھوٹیاں ہیں وہ جو آپ کے پاس سکھ لیوز ہیں انہی ڈیٹس کی ہیں اور انہی ڈیٹس میں آپ کی سالانہ چھوٹیاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہیں تو اس صورت میں کیا آپ کی جو سک لیوز ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی یعنی کہ اگر آپ نے نوے دن چھٹی لی ہے اور آپ کے پاس دس دن یا پندرہ دن سک لیوز بھی ہیں تو کیا وہ ان کے ساتھ ایڈ ہوں گی یا نہیں تو اس بارے میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ خدا نہ خاصتہ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس سک لیوز ہے اور آپ کی اینول لیوز بھی سٹارٹ ہیں تو آپ کی جو اینول لیوز ہے وہ کمپنی روکتے گی اور آپ کی جو سکلیوز ہیں وہ سٹارٹ کر دے گی جیسے ہی آپ کی سکلیوز ختم ہوگی آپ کی اینولی بھی سٹارٹ ہو جائے گی اس بارے میں جو قانون سعودی لاؤ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی کمپنی کو سکلیوز دیتے ہیں دیورنگ اینولیوز کے تو وہ آپ کی جو سکلیوز ہیں ان کو ریفیوز نہیں کر سکتی یہ سکلیوز نہ صرف آپ سالانہ چھٹیوں میں ہی بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو آپ کی کمپنی نفس صرف ریفیوز جو ہے وہ نہیں کر سکتی اس کے علاوہ نورمل دنوں میں بھی اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ ہسپٹل میں جا کر اپنی سکلیوز لے کر آتے ہیں اور کمپنی کو دیتے ہیں تو آپ کی جو کمپنی ہے وہ آپ کی سکلیوز کو ریفیوز نہیں کر سکتی اس بارے میں بہت سے بہت سوال کر رہے تھے ہماری کمپنی سکلیو ایکسیپٹ نہیں کرتی بلکہ اپسن لگا دیتی ہے اور ہماری سیلری سے جو ہے ڈیٹیکشن کر لیتی ہے یہ لا کے بلکل برعکس ہے اس پر آپ مقبل عمل میں جا کر کمپنین کر سکتے ہیں آن لائن کمپنین کر سکتے ہیں کہ آپ کی کمپنی آپ کے جو حقوق ہیں وہ ادار نہیں کر رہی تو اس پر آپ کی کمپنی کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے گا یہ حقوق ہیں جو آپ پر فرد ہیں کچھ کمپنیوں کے حقوق ہیں مودف پر اور کچھ مودف کے حقوق ہوتے ہیں کمپنیوں پر جن پر دونوں کو جو ہے وہ لے کر آگے چلنا ہوتا ہے جس کو ایک کانٹریکٹ کی شکل میں بھی سیپ کیا جاتا ہے یہ سب چیزیں آپ کے کانٹریکٹ میں لکھی ہوتی ہیں بہت سے بھائی اپنے کانٹریکٹس کو اچھے سے ریڈ نہیں کرتے کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کے کانٹریکٹس میں ہوتی ہیں آپ اپنے کانٹریکٹس کو اچھے سے دیکھیں آپ کے کانٹریکٹس میں کتنی چھٹیاں لکھی ہیں کتنی سکلیو لکھی ہیں کتنے گھنٹے ٹائم ہے اوور ٹائم ہے یا نہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ریڈ کر رہ کریں بہت سے بھئی کہہ کرتے ہیں جب بھی کونٹیکٹ ملتا ہے مین مین چیز پڑھ لیتے ہیں کہ کب ختم ہوگا اس کے علاوہ سیلری کتنی ہے مین مین چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ نوٹ نہیں کرتے یہی آگے جا کر ان کے لیے آپ سب کے لیے پروپلم بن سکتی ہیں اس لیے خدارہ اپنے جو کونٹیکٹ ہیں ان کو اچھے سے ریڈ کیا کریں بہت سے بہت چیز پر میسج کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کمپنی ساتھ کونٹیکٹ کیا لیکن انہوں نے دھوکے سے ہمارے ساتھ سولہ سال کا تیس سال کا دس سال کا کونٹیکٹ کر لیا تو بھائی ایسی چیزوں سے بچا کریں جب بھی اپنی کمپنی کے ساتھ کونٹیکٹ کریں کونٹیکٹ کو اچھے سے ریڈ کیا کریں انشاءاللہ جلد ہی نئی انفرمیشن نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے جازت دیجئے اللہ حافظ